السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنت انکرہ منها خلقا رضی منها آخر رواہ مسلم محترم حاضرین میں نے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں میاں بیوی کے درمیان رشتے کو بہترین بنانے کا ایک نسخہ بیان کیا گیا ہے یہ نسخے نبیوی اتنا عظیم ہے کہ اگر ہم اسے اپنی زندگی میں نافذ کر لیں اسے لاغو کر لیں تو ہمارے گھروں میں جو فساد ہے جو جھگڑا ہے جو بگاڑ ہے وہ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے اس حدیث رسول میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ اس قدر معاشریتی طور پر عملی شکل دینے کے لائق ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس حدیث رسول پر عمل نہیں کر سکتے بلکہ یہ حدیث انتہائی آسان فطری اور قابل عمل ہے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس حدیث رسول کو اپنے گھروں میں نافذ کریں آپ اسی رشتے کو بہتر بنانے کے لیے اس حدیث رسول میں بتائیوی تعلیم پر عمل کریں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ ہمارے گھروں کے جھگڑوں اور فساد میں یہ حدیث رسول بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے دراصل ہمیں کہہ ہر انسان مختلف قسم کے خطاؤں اور عیوب کے اندر مختلف قسمی غلطیوں کے اندر شکار ہوتے رہتے ہیں یہ ایک فطری بات ہے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے عیب ہوں میں بے خطا ہوں میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی میرے اندر کبھی کوئی عیب نہیں بلکہ ہر انسان خطاکار ہے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ عیوب پائے جاتے ہیں چاہے شوہر یا بیوی دونوں کے اندر عیوب موجود ہیں کوئی بھی بے عیب نہیں ہے اور کوئی انسان بے عیب نہیں ہوتا ہے اگر ایک انسان اپنے ماتحتوں کے اندر بھی اسی بات کو تسلیم کرے کہ جس طرح میرے اندر عیب ہے اسی طرح میرے ماتحتوں کے اندر بھی عیوب موجود ہیں چاہے وہ بیوی ہو یا بچے ہو یا شاگرد ہو یا نوکری کرنے والے لوگ ہو اگر ذمہ دار یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر بھی عیوب ہیں اور ہمارے ان ماتحتوں کے اندر بھی عیوب ہیں تو پہلا مسئلہ حل ہو گیا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے عیوب کو نظر انداز کیا جائے اور اس کے خوبیوں کی تعریف کی جائے انسان اگر دس کام اچھا کرتا ہے اور دو کام غلط کر دیتا ہے تو اس بات کی امید رکھتا ہے کہ میرے ان دس کاموں پر میری تعریف کی جائے اور دو کاموں پر ڈانٹ اور سرزرش نہ کی جائے بلکہ اسے رہے نظر انداز کر دیا جائے حدیث رسول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تلقین فرمائی آپ نے سب سے پہلی بات فرمائی لا يفرق مؤمنون مؤمنتن کہ کوئی بھی شوہر کوئی بھی مؤمن مرد اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے اپنے دل کے اندر نفرت کو جمنے نہ دے اگر اس کی بیوی کے اندر کوئی ایسی اخلاقی غلطی ہے جو اسے ناپسند ہے تو وہ دوسرے اخلاقی خوبی سے اسے پسند کرے گا یعنی اگر آپ کے اندر آپ کی بیوی کے اندر آپ کو کوئی عیب نظر آئے تو آپ اس سے نظر ہٹا کر کے اپنی بیوی کے ان خوبیوں پر نظر ڈالیے جو اس کے اندر موجود ہیں جب آپ اس کی خوبیوں پر نظر ڈالیں گے اس کے خدمات پر نظر ڈالیں گے اس کی کوششوں پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر موجود خوبیاں بہت زیادہ ہیں اور خرابیاں چند ہیں اگر ایک شوہر اپنے گھر میں اپنے بیوی کے تعلق سے بھی اور اپنے بچوں کے تعلق سے بھی یہی نظریہ اپنائے تو انشاءاللہ اس گھر کے اندر امن ہوگا سکون ہوگا آفیت و سلامتی ہوگی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سماج میں اس تعلق سے لوگوں کو ہم تین قسموں میں تقسیم کرتے ہیں پہلی قسم وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کی صرف اور صرف عیب پر ہی نظر رکھتے ہیں اور ہر ہر عیب پر ان کی توہین کرنا انہیں مارنا انہیں پیپنا انہیں برا بھلا کہنا انہیں گھر سے نکال دینا انہیں تانے دینا یہ سارے کام کرتے ہیں ان کی نگاہ ان کی خوبیوں پر ان کی خدمات پر نہیں ہوتی ہیں ایسے لوگ انتہائی بدترین لوگ ہیں اچھے لوگ نہیں ہیں کیونکہ ایسے گھر میں انسان رہتا تو ہے لیکن وہ اپنے آپ کو پیدی محسوس کرتا ہے آزادہ نہ ماحول اسے محسر نہیں ہو سکتا جس گھر میں شوہر اپنے بیوی اور بچوں کے صرف اور صرف عیب پر نظر رکھے دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو لوگ اپنی بیویوں کے صرف اور صرف خوبی پر ہی نظر رکھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ہماری بیوی اور بچے فرشتے ہیں ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی اسی لئے ان کی ہر غلطی کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں یہاں تک کی انہیں نصیحت بھی وہ نہیں کرتے ایسے لوگ بھی خیر پر نہیں ہیں کیونکہ ان کے بچوں میں بگاڑ بھی اسی مقدار سے آتا ہے دوسرا شخص یہ بھی افرات و تفرید کا شکار ہے ایسے لوگوں سے جب آپ کہیں گے کہ آپ کا بیٹا تو بگڑا ہوا ہے تو کہیں گے بھائی ہمارے بیٹے کے اندر کوئی خرابی نہیں خرابی آپ کے اندر ہے اگر کوئی کہے کہ آپ کی بیوی کے اندر یہ عیب ہے تو کہے گا بھائی ہماری بیوی کے اندر کوئی عیب نہیں آپ چھپ رہو آپ اس سے حسد کرتے ہو ایسے لوگ بھی اچھے نہیں ہیں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کے خوبیوں پر بھی نظر رکھے اور اپنی بیوی کے عیوب اور کمیوں پر بھی نظر رکھے عیب پر اسے سمجھائے اور اسے نظر انداز کرے اور خوبیوں پر اس کی تعریف کرے اس پر نظر رکھے ایسا انسان ایک بہترین انسان ہے اور ایسے ہی شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہیں ایک خوبی پر ایک عیب پر تکلیف ہوتی ہے تو تم اسے نصیت کرو اسے سمجھاؤ لیکن اس کی وجہ سے تمہارے دل میں نفرت اور بغض نہیں آنا چاہیے اور جو اس کی خوبیاں ہیں جو تمہیں پسند ہے ان خوبیوں پر اس کی تعریف کرو اس سے تمہارے گھر کا ماحول تمہارا رشتہ انتہائی بہتر ہوگا لہٰذا سماج میں اس حدیث کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بیوی اور بچوں کی خوبیوں پر نظر رکھیں ان کی تعریف کریں ان سے محبت کریں اور ان کے جو عیوب ہیں ان کی اصلاح کریں انہیں سمجھائیں اور ان سے درگزر کریں اس کی وجہ سے اپنے دلوں میں نفرت اور بغض نہ پالے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ